السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزوز صحابین و ناظرین آج ہم بھینس کے دودھ کے بارے میں گفتگو کریں گے بھینس کے دودھ میں پائے جانے والے اجزاء میں کارب، پروٹین، فیٹ، لیکٹوز، کیلشیم، فاس فورس، مگنیشیم، وائٹامان اے، پوٹاشیم، زنک، کاؤپر، فالیٹ، بیٹا کیروٹین، کولیسٹرول، سوڈیم، وائٹامان بی سکس، وائٹامان بی ٹویل، وائٹامان سی، آئرن، میگانیز، تھائیامین، رائیبو فلیون اور نیاسین پائے جاتے ہیں مزاج کے لحاظ سے تارگرم ہے بھینس کا دودھ پاک و ہند میں بکسرت استعمال ہونے والا دودھ ہے جو گائے کے دودھ کی نسبت سفید ہوتا ہے اس کا گھی اور مکھن بھی سفید ہوتا ہے بھینس کا دودھ دبلے پتلے جسم والے اشخاص کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو ان کو فربا بناتی ہے یعنی موٹا کرتی ہے کیونکہ اس میں فیٹ کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے بھینس کے دودھ میں وائٹامانز اور منرلز ہوتے ہیں جو جسم کو قوت اور طاقت فراہم کرتے ہیں تاندرست آدمی کے لیے تو ہے ہی مگر بیمار آدمی کے لیے خاص طور پر مفید ہوتا ہے اسی لیے اطبع اکرام اکثر بیماریوں میں بطور بدر کا دودھ تجویز فرماتے ہیں تاکہ دوا کے ساتھ ساتھ دودھ کے مفید اجزاء بھی شفا کا باعث بنیں دودھ ایک مکمل غزات صور کی جاتی ہے مگر اس میں کچھ اجزاء جیسا کہ آئرن وغیرہ یا نہیں ہوتے یا کم مقدار میں ہوتے ہیں جڑی بھٹیاں کھانے کی وجہ سے یہ الگ سے دوسری اگزیہ عدویہ سے لینا پڑتے ہیں تاہم دودھ کے ساتھ ساتھ آئرن اور ویٹامن سی کا استعمال خون کی کمی کو بہت جلد پورا کرتا ہے بینس کا دودھ بعض طبیعتوں کو موافق نہیں آتا کیونکہ ان کا نظام حضم کمزور ہوتا ہے وہ چکنائیوں کو حضم نہیں کر پاتے اس میں چکنائی کا انصر غالب ہوتا ہے اس لیے ان لوگوں کو حضم نہیں ہوتا اور مشن لگ جاتے ہیں بچوں کو بھی بینس کا دودھ اسی لیے تجویز نہیں کیا جاتا کہ ان کا حضم بھی ضعیف ہوتا ہے اسی لیے گائے کا دودھ تجویز کیا جاتا ہے اگر ایسا ہو تو دودھ میں سونف و بال کر پینا مفید رہتا ہے بینس کا دودھ ویٹامنز اور منرلز کی وجہ سے مشکت کرنے والے لوگ یا باڈی بلڈرز نوجوانوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے اس میں وہ تمام اناثر ہوتے ہیں جو نئے سیلز بناتے ہیں اور ان کی گروتھ میں حصہ لیتے ہیں جس سے نہ صرف مسلز بنتے ہیں بلکہ تمام آزا کو تقویت دینے کا باعث بھی بنتے ہیں بینس کا دودھ نیند لانے میں خاص اہمیت کا حامل ہے بینس کا دودھ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن کو بھوک زیادہ لگتی ہو اور برداشت نہ ہوتی ہو اگر ان کو پلایا جائے تو بھوک کم ہوگی اور قوت برداشت بھی بڑھے گی بینس کا دودھ قوت خاص کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ عطبہ اکرام دودھ جلیبی اور دودھ چھوارہ کا مشورہ دیتے ہیں میرے بزرگوار قبلہ حکیم حافظ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ ایک نسخہ کچھے دودھ کے ساتھ ان مریضوں کو استعمال کرایا کرتے تھے جو انتہائی لاغر ہوتے تھے مردوں اور عورتوں کے پیچیدہ امراض جو کسی علاج سے دور نہ ہوتے تھے یہاں تک کہ سپرم کی کمزوری و کمی بے اولادی جریان کمزوری خاص لیکوریا کمر درد ہڈیوں کے درد چکر آنا کے علاوہ اور کئی بیماریوں میں کامیابی سے استعمال کراتے تھے جو آج تک میں بھی اپنے مریضوں کو استعمال کراتا آ رہا ہوں بینس کا دودھ ہڈیوں اور دانتوں کی افضائش و قوت کے لیے بہت اہم ہے بینس کا دودھ قوت مدافت بڑھا کر بیماریوں کے خطرات کم کرتا ہے بینس کا دودھ پوٹاشیم کی وجہ سے دل کی صحت کا زامن ہے اور بلڈ سرکولیشن کو باقاعدہ بنا کر نارمل حالت میں رکھتا ہے بینس کے دودھ کا استعمال جلد میں گلو پیدا کرتا ہے اور قبل از وقت جھوریاں پڑھنے کو روکتا ہے اور جلد کو پھٹنے سے بچاتا ہے اور سخت جلد کو نرم کرتا ہے ان تمام فوائد کو حاصل کرنے کے لیے صحت مند بینس کا دودھ ہی استعمال کرنا چاہیے جو دودھ بینس کو ٹیکہ لگا کر حاصل کیا جائے وہ ناقابلے استعمال ہوتا ہے صحت کے لیے مزر ہوتا ہے اگر تھنوں میں انفیکشن ہو تب بھی دودھ ناقابلے استعمال ہوتا ہے ایسا دودھ ہرگز ہرگز استعمال نہ کریں انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ